اسلام علیکم this is عابد علی حیدر اور میں نے جیسا کہ آپ سے پرومیس کیا تھا کہ ہم دراماز کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا ہماری جو ملک میں سیاسی سرگنمیاں ہو رہی ہیں ان کے بھی ریویوز لے کے آئیں گے ان کی بھی بات چیت کریں گے اور اتھنٹی سیٹی کے ساتھ کریں گے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی ہمین گھنڈاپور کی اس کا ریزلٹ آ گیا ہے سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ جو کرنے کی اب ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کی پوری کی پوری ٹیم وہ جیسے کہتے ہیں کہ ٹی وی پر آنے پر بین تھی اور اب علی مین گھنڈاپور کی کل جب اس حملی میں انٹری ہوتی ہے تو ہر ٹی وی چینل اس کو دکھا رہا ہے اس کے پیچھے ہمیں نہیں پتا کیا ریزن ہے اور کیا ریزن ہونی چاہیے لیکن آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں اب اس کا ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ابھی عمران حان کا بیان سامنے نہیں آیا لیکن عمران حان کے اور جو بوشہ بی بی کے اوپر اب چیزیں سخت ہونا شروع ہو رہی ہیں وہ سامنے آگئی ہیں ان میں سے چند ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جیسا کہ اب ٹوٹلی میڈیا بین کر دیا گیا ہے اڈیالا جیل میں عمران حان کسی سے نہ تو کسی سے مل سکتا ہے نہ ہی کسی کو اپنا پیغام پنچا سکتا ہے نہ ہی اپنی وکیلوں کی ٹیم سے مل سکتا ہے کیونکہ اڈیالا جیل نے ایک جیسے کہتے ہیں اپلیکیشن فورڈ کی تھی کہ یہاں پہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہمیں یہ اقدامات اٹھانے چاہیے اور اس کے ساتھ جو کیس اقتصاب عدالت میں بھی لگا ہوا تھا اس کے لیے بھی تاہیر کر دی گئی ہے اس کی ڈیٹ بھی پوسپونٹ کر دی گئی ہے اور یہ جو ہم نے ٹوٹلر دیکھا تھا کل کے بھی کے اسمبلی میں اس کا اٹھارہ اٹھارہ اکٹوبر تک ریزلٹ یہ ہے کہ عمران ہان کم از کم از کم ایک بھی کے لیے کسی سے نہ تو مل سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے باتچیت کر سکتے ہیں جو لاپتہ ہو کے سامنے آگے اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ عمران ہان کو ایک ہفتے کے لیے ٹوٹلی کسی سے اس کا ملنا جلنا سارا کچھ میڈیا تک بند کر دیا گیا ہے ایون کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتصاب عدالت میں بھی جو کیس تھا اس کو بھی پوسپونٹ کر دیا گیا ہے ہمارے لیے 25 اکٹوبر ایک حاصل دیٹ ہے جس کی تیاری پی ٹی آئی والوں نے اکٹوبر میں یعنی کہ 18 یا 20 اکٹوبر سے سٹارٹ کرنی تھی اب اس کے اندر بھی تحیر آ جائے گی ہم اس طرح کی جو سیاسی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں السلام علیکم